بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی مولمہ رابیل زہرہ آج ہم پڑھیں گے ششم جماعت سے اردو کا سبق اور اس سبق میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا ہمد ہم سیکھیں گے ہمد میں ہمد پڑھ کر اس کا مرکزی خیال لکھ سکیں تو آج ہم سیکھیں گے کہ مرکزی خیال کیسے لکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے یقیناً آپ نے سورہ اخلاص سب نے پڑھی ہوگی اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں سورہ اخلاص میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مطالق کیا بات کی گئی ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اللہ کی وحدانیت کا یقین اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ اللہ کی یقتائی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ایک ماننا ایک جاننا وحدانیت یقتائی خدا کے ایک ہونے پر یقین لانا اس سورہ مبارکہ کا مرکزی خیال ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں تو اگر ہم اس کو مکمل طور پر دیکھیں تو اس سورت کا مرکزی خیال ہے اللہ کا ایک ہونا اسی لئے اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں سبق کا آغاز ہم کریں گے مرکزی خیال پڑھنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مرکزی خیال کہتے کسی ہیں جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں ہم مرکزی خیال لکھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے تو مرکزی خیال دراصل یہ ہے کہ جب کوئی شائر یا مصنف جس تصور کو بنیاد بنا کر نظم یا کہانی لکھتا ہے اسے مرکزی خیال کہتے ہیں مرکزی خیال مختصر اور جامع ہوتا ہے جو دو سے دو یا تین سطور پر مشتمل ہوتا ہے مرکزی خیال کو انگریزی میں سینٹرل آئیڈیا بھی کہتے ہیں یعنی ایک ایسی چیز جسے بنیاد بنا کر ہم نے کوئی چیز تخلیق کی ہے کسی بھی نظم یا متن کا مرکزی خیال اخذ کرنے کے لیے اسے آرام سے سمجھ کر پڑھیں نظم یا نصر کا بنیادی تصور سمجھنے کے لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ شاعر یا مصنف کے مقصد کو سمجھا جا سکے سمجھ نہ آنے پر دوبارہ پڑھائی کریں اور غور کریں کہ شاعر یا مصنف نے کسی ایک موضوع پر بات کی ہے یا ایک سے زیادہ مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے نظم یا متن کا بغور مطالع لازم ہے تو مرکزی خیال اخذ کرنے کا طریقہ مرکزی خیال مرکب لفظ ہے جو کسی چیز کے بنیادی تصور کے لیے استعمال ہوتا ہے مرکزی خیال مختصر اور جامع ہوتا ہے جو عموماً دو سے تین سطور پر مشتمل ہوتا ہے مرکزی خیال کو انگریزی میں سنٹرل آئیڈیا کہتے ہیں کسی بھی نظم یا متن کا مرکزی خیال اخذ کرنے کے لیے اسے آرام سے سمجھ کر پڑھیں سمجھ میں نہ آنے پر دوبارہ پڑھائی کریں اور غور کریں کہ شاعر یا مصنف نے اس میں کسی ایک موضوع پر بات کی ہے یا ایک سے زیادہ آپ مختصر سوالات کے ذریعے بھی مرکزی خیال اخذ کر سکتے ہیں غور کیجئے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ نے اس کا مرکزی خیال اخذ کرنے کی کوشش کرنی ہے عید ہر گھر میں عید آئی خوشیاں ہزار لائی گویا ہر ایک بشر نے دل کی مراد پائی پیغام پھر خوشی کا آیا ہے آسمان سے جس سے ہوا ہے غائب ہر رنج و غم جہاں سے گاتا ہے ایک زمانہ پھر راحتوں کے گانے دنیا میں چار جانب بچتے ہیں شادیانے چھوٹے بڑے خوشی سے پھولے نہیں سماتے بڑھ بڑھ کے مل رہے ہیں سب ایک دوسرے سے بچوں تمہیں مبارت یہ پر بہار ایدیں تم کو خدا دکھائے ایسی ہزار ایدیں ہر گھر میں اید آئی ایش و نشات لائی یعنی ہر ایک بشر نے دل کی مراد پائی ویڈیو کو روکیے نظم کو دوبارہ پڑھئے اور اس کا مرکزی خیال اخص کیجئے آگے بڑھتے ہیں جماعت کے دو دو ساتھی مل کر ہم سمجھ کر پڑھیں اور مرکزی خیال اخص کریں تو ہم چلتے ہیں گزشتہ سلائیڈ کی طرف جیسے کہ آپ نے یہ نظم پڑھی اور آپ نے اس کا مرکزی خیال یہ اخص کیا تھا کہ یہ نظم اید کے موضوع پر لکھی گئی ہے جس میں بتایا ہے کہ جب اید آتی ہے تو وہ خوشیاں لاتی ہے چھوٹے ہو یا بڑے سب ہی خوش ہوتے ہیں سب ہی شادیانے بجاتے ہیں اور پھر آخر میں شاعر نے دعا کی ہے کہ اللہ ایسی ہزاروں ایدے آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے اسی طرح سے آپ نظم حمد سمجھ کر پڑھیں اور مرکزی خیال اخص کریں ویڈیو کو روکیے اور نظم کو پڑھئے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو مرکزی خیال آپ نے تبادلہ خیال کے وعدہ خص کیا ہے اسے تحریر کرنا ہے ویڈیو کو روکیے اور مرکزی خیال تحریر کیجئے آگے بڑھتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی اخبار رسالے یا انٹرنیٹ سے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور اس کا مرکزی خیال آپ نے گھر سے لکھ کے لانا ہے جس طرح جماعت میں آپ نے سبق میں شامل حمد اس کو پڑھا اس کو سمجھا پھر اس کا مرکزی خیال لکھا اسی طرح آپ نے کسی اخبار رسالے یا انٹرنیٹ سے کوئی حمد تلاش کرنی ہے اور اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے شکریہ